میں نے بلوچستان کے حوالے سے بولنا ہے جناب والا آپ نے کہا فرمایا کہ پارلیمانی لیڈر بولیں گے امارے پارلیمانی لیڈر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اسی لیے میں نے کہا اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں بلوچستان کے حوالے سے کچھ بول پا آج غزہ کے بارے میں یہ جو ریکوزیشن سیشن ہے جناب وہی آلت غزہ کی ہے وہی بلوچستان کی ہے اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے اگر آپ بلوچستان کے حوالے سے سننا پسند پرمائیں گے تو میں کچھ بولوں گی اگر نہیں پسند پرمائیں گے تو میں نے کچھ نہیں کہنا ہے خاموش رہنا ہے جناب یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے کہ غزہ فلسطین کا معاملہ ہے وہاں پہ بھی مسلمانوں کو جو بے گناہ شہری ہیں ان کو مارا جا رہا ہے بے گناہ بچے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے بلوچستان کا بھی یہی آل ہے اگر آپ سننا پسند کریں گے میں آپ کو ابھی دیتا ہوں نمبر آپ کہا رہا ہے تو میں بس دو میٹ میں اپنا مستقر کر لوں گی جناب جناب ویسے بھی آپ نے ایسے جذباتی کر دیا کہ کیا بولوں جو ذہن میں تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے لیکن جناب یہی کہوں گی کہ ہماری پارٹی بی این پی منگل جو آج اس شارع دستور پہ جہاں پہ پارلیمنٹ واقع ہے جہاں پہ سپریم کورٹ واقع ہے جہاں پہ یہ قومی موتصب واقع ہے وہاں پہ احتجاج کر رہی ہے بلوچستان میں جو ظلم زیادتی جبر بربریت لاکانونیت ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں اس میں لوگوں کی غیر قانونی گمشدگی کے حوالے سے جناب پچھلی دو حکومتوں سے پچھلی دو حکومتوں نے اماری پارٹی کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم گمشدہ لوگوں کو بازیاب کرائیں گے لیکن جناب وہ وعدہ وحید نہیں ہو سکے جناب ہم یہ نہیں کہتے کہ دیشتگردوں کو سزا نہ دیا جائے یا انہیں چوٹ دیا جائے جو مجرم ہیں ان کو قانون کے تحت سزا دیا جائے لیکن جناب لوائکین کو یہ بھی پتا چلے کہ ان کے بیٹے ان کے بائی ان کے بچوں نے کیا جرم کیا ہے اور ان لوگوں کو جو گمشدہ ہیں ان کو کہاں رکھا ہے ویسے بھی جناب ملک میں قانون ہے پاکستان میں اگر کسی نے کوئی جرم کیا اسے تانے میں رکھو کہیں پہ بھی رکھو تو ان کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے اس جرم کا ایک سزا کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے ان کو پتا نہیں ہے ان کے ماں باپ کو نہیں پتا ان کے بائی بینوں کو نہیں پتا ان کے بیوی بچوں کو نہیں پتا کہ کیا سزا ہوئی ہے کیا گناہ کیا ہے ان لوگوں نے کہاں رکھا ہے یہ زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں دیکھیں جناب اگر کوئی کسی کا رشتہ دار مر جاتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغبرت کرتے ہیں من و مٹی تلے ان کو دپن کرتے ہیں پھر رو دو کر ان لوگوں کو ان لوائکین کو ماں باپ کو صبر و قرار آ جاتا ہے لیکن جن کے بچے گمشدہ ہیں ان کو کیسے صبر و قرار آ جاتا ہے پتا نہیں کس حال میں ہوں گے زندہ ہیں یا نہیں مر چکے ہیں کہ نہیں ان کے لیے وہ کیا دعا کریں ان کی مغبرت کے لیے دعا کریں یا ان کی زندگی کے لیے دعا کریں جناب میں یہ کہنا چاہوں گی آخر میں کیوں کہ مہربانی جو جی جی جناب بس یہ میں نے ایک بات یہ کہنا ہے کہ جناب ہماری پارٹی بی این پی منگل کو الیکشن سے دور کرنے کے لیے یہ تمام سازشیں رچائی جا رہی ہیں اور ہم اس غیر جمہوری اور غیر آئینی غیر سیاسی اقدام کی مضمت کرتے ہیں اور ہم صرف وہی چاہتے ہیں جو پاکستان کی آئین اپنی شہریوں کو گارنٹی دیتا ہے اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ نہیں چاہیے اگر احتجاج کرنا آئین میں جرم ہے تو ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم جرم سے رک جائیں ہمیں وہی بتایا گیا ہے کہ آئین ہی وہ دستاویز ہے جو چاروں قوموں کو یکجہ کرتا ہے تمام ادارے آئین کے تابے ہیں اور سپریم کورٹ اور تمام اداروں کو آئین کے تحت کام کرنا چاہیے جناب چیئرمن ویسے ذہن میں بہت کچھ تھا لیکن پہلے میں جذباتی ہو گئی میرے خیال ہے تمام کچھ نکل چکے ہیں لیکن ہم اس اقدام کی جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں پلسطین پہ بولنا ہمارا حق ہے کیونکہ پلسطین مسجد اقصہ ہمارا اولی قبلہ ہے لیکن جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں جو بچے ہمارے ہیں ہم ان کے لیے نہیں بول پا سکتے ہیں اب میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جناب رضا ربانی صاحب کا جن کے دل میں بلوچستان اور بلوچستان میں بسنے والوں کے لیے درد ہے اور انہوں نے یہاں پہ آکے بولا باقی ہمارے تمام ممبران بلوچستان کے لیے کسی نے بھی آواز نہیں اٹھایا جناب بڑی مہربانی آپ نے جو مجھے موقع دیا بولنے کا تینک یو اللہ حافظ آپ نے ویسے منسٹر صاحب جواب تو بڑا دے دیا تھا پھر اگر کچھ دینا ہے تو جی منسٹر صاحب پہ بار بار بات ہوتی ہے اور یہ فلسطین کا اور بلوچستان کا کمپیرزن کرنا اورجز ان ایپلز کا کمپیرزن ہے یہ ریکارڈ میں حساب بن رہا ہے اپر ہاؤس ہے یہ مناسب نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی جو کمپیرزنز ہیں وہ اس کو ذرا دیکھ لیں دوسرا صاحب ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں اوبجیکٹیو ڈپیٹ کر لیں ان بچوں کی کیا حالت ہے جن کے باپوں کو اس بات پہ یتیم کیا گیا کہ وہ کسی ایتھنک گروپ سے ہیں پروفیسر نازمہ طالب کو نو اپریل دوہزار نو کو بے دردی کے ساتھ کوئٹا کے سڑکوں پہ شہید کیا گیا جو تیس سال تک تدریس کا کام کرتی رہی کیا اس کے لیے آج تک کسی جماعت نے اس طرح آواز اٹھائی جس طرح ان لوگوں کے لیے جو سلف ڈسپیر ہو کے کیمپس میں جا کے سکریٹی فورسز کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے اتنا آؤ بکاؤ کی جاتی ہے گزارش یہ ہے کہ واقعی ایک ایشو ہے لیکن اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پروپیگنڈا ٹول کا حصہ بنائیں اور پولٹیکل سلوگنز کا حصہ بنائیں اور الیکشن کے کمپین میں اس کو حصہ بنائے رکھیں اگر واقعی بلوچ کا درد ہے جو سردی میں ٹھٹرتا ہے گرمی میں جھلستا ہے تو حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے یہ مسنگ پرسنز کے بارے میں بات کی جانی چاہیے تھی آج بلکل ان کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کریں سٹ کریں جہاں بیٹنا چاہے ہم ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے یہ ضرور ہے کہ جب ریڈ زون میں کسی اور کوئی اجازت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہمارے پارلیمنٹیرین دوست ہیں بلوچستان سے آئے ہیں ہم ان کے ساتھ نگوشیٹ کرنے کے لیے بیٹھنے کو میں نے صبح بھی کہا ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ تیار ہے لیکن خدارہ سر اس کو کوئی پروپیگنڈا ٹول کا حصہ بنا کے الیکشن کمپینر کے لیے استعمال نہ گئے ہان ریبل سینیٹر مولانا عبدالغفور ادری